انتہائی خوفناک ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو کے بعد بہت تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پر شہباز گل بھی اس ویڈیو میں موجود ہیں اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست کی ریڈ لائن کو کروس کر دیا گیا ہے وہیں دوسری جانب گڑھ بڑھ شروع ہو چکی ہے حامد میر نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے انتہائی اہم اور انتہائی تشویشناک ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ناظرین اکرام اس وقت بہت عام ترین تفصیلات ہیں اور ایک جانب تو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان پہنچ چکا ہے پاکستان سے دو مور کا مطالبہ بھی کر دیا ہے این ایف سی اوارڈ پر بھی آئی ایم ایف نے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان نے اس مطالبے پر صاف انکار کیا ہے ایک جانب تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی گڑھ بڑھ کا بازابطہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے لیکن یہ ساری ڈیویلپمنٹ سے ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی طرف سے امریکہ میں ہونے والا پروٹیسٹ ایک طرف کیونکہ اس پروٹیسٹ نے ایک بہت بڑی کانٹروورسی کو جنم دے دیا ہے اس وقت اس پروٹیسٹ کے خلاف پاکستان کا پورا کا پورا الیکٹرونک میڈیا بات کر رہا ہے اس وقت اس پروٹیسٹ کے اوپر جو حکومت ہے اس کی طرف سے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ آخر کیا ہے کس طرف کو جا رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن پہلے کچھ ڈیٹیلز ہیں انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں اس وقت ناظرین اکرام جو صورتحال بن چکی ہے اور جو ملکی معاملات بن چکے ہیں ان میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے دیوار سے لگا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے مضاحمت کی سیاست کرنے کا بازابتہ اعلان بھی کر رکھا ہے اور سپیشلی اگر آئیم ایف کی بات کی جائے تو کچھ ہفتے پہلے جب عمران خند صاحب نے یہ کہا کہ ہم آئیم ایف کو خط لکھ رہے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کیا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف ریاست دشمنی پر اتر آئی ہے ملک دشمنی پر اتر آئی ہے اور پلٹیکل انٹرسٹ کے لیے پرسنل انٹرسٹ کے لیے ناشنل انٹرسٹ کو پاکستان تحریک انصاف نے بالائے تاک رکھ دیا ہے یہی تنقید ہوئی تھی لیکن بعد میں جب اس خط کے مدرجات آئے تو بہت کچھ کلیر ہوا بہت کچھ بازے ہوا اور اس خط کے اندر جو چیزیں لکھی گئیں کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ پاکستان کے امداد کو بند کر دیا جائے کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں ان کے پیشے نظر پاکستان کی کوئی آپ ایسے سینکشنز ہو جائیں یا پاکستان کو کرز پروگرام نہ دیا جائے البتہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے آپ کو پتا ہے کہ عمران خند صاحب سے ملنے گیا تھا زمان پارک اور عمران خند صاحب کو انہوں نے گیرنٹی دی تھی اور عمران خند صاحب سے گیرنٹی لی تھی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تسلسل کے لیے آپ کیا اس پر راضی ہیں آپ حامی بھرتے ہیں خان صاحب نے اس وقت اپنے پولٹیکل انٹرسٹ کو پیچھے رکھا اور نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا اور حامی بھی بھر لی اسی سب کی یاب دہانی اس خط کے اندر کروائی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کی شفافیت کو دیکھنے والے ادارے ہیں انہوں نے آڈٹ کا بھی طریقہ کار بتایا اور کچھ حلقوں کا آڈٹ کروایا جائے تاکہ چیزیں واضح ہو جائیں اور ظاہری بات ہے عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے تو وہی عوام کو جو ملنے والے فنڈز ہیں ان کا بہترین استعمال کر سکیں گے بڑا نپا طلاب بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا وہ خط تھا اور اس سے ایک وہ جو تاثر بن رہا تھا جب یہ خط منظر عام پر آیا اس سے جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی پاکستان کی ریاست یا ملک کی دشمنی پر اتر آئی ہے وہ تاثر بھی زائل ہو گیا ختم ہوا اب ایک طرف تو آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ چودہ سے اٹھارہ تاریخ تک یعنی آج دوسرا دن تھا اور آئی ایم ایف نے چار روزہ مذاکرات کرنے ہے آئی ایم ایف نے ایک جانب تو ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے وہیں دوسری جانب وزارت خزانہ نے ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا اور وزارت خزانہ جو ہے اس کا جو اعلامیہ جب جاری ہوا اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے معاملات بنے اور پھر وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے اوپر آئی ایم ایف جو ہے اس نے رد عمل کا اظہار کیا اور آئی ایم ایف نے اس کے اوپر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس طرح سے اعلامیاں جاری کر کے تو اس پہ وزیر خزانہ نے انہیں گارنٹی دی کہ ہم اس طرح کا کوئی اعلامیاں دوبارہ جاری نہیں کریں گے اب آئی ایم ایف جو ہے اس نے ان ایف سی اوارڈ ان ایف سی اوارڈ کیا ہے یہ بسیکلی صوبوں کو ایک پرسنٹیج کے تحت جو وفاق کی طرف سے پیسے ملتے ہیں ان ایف سی اوارڈ کے فارمولے میں تبدیلی کا آئی ایم ایف کا مطالبہ آیا اور یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ ریزنٹ پرٹ دیکھی جانی تھی اور یہ سب کچھ تو حکومتی ذرائع کی مطابق آئی ایم ایف نے ان ایف سی اوارڈ کے تحت صوبوں کے حصے پر نظر سانی کا مطالبہ کیا تھا حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ ان ایف سی فارمولے میں تبدیلی کا آئی ایم ایف کا مطالبہ مسترد کر دیا ان ایف سی پر خلاف آئین کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی ذرائع نے بتایا کہ وفاق کے محصولات بہتر بنانے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں گے ان ایف سی پر ترامین کا مطالبہ آئی ایم ایف پہلے بھی کرتا رہا ان ایف سی کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا اب اس میں گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم آئین کے خلاف نہیں جا سکتے ان ایف سی آئین کے اندر درجہ لیکن کیا آئینی ترمیم ہو سکتی ہے دو تہائی اکثریت کے ساتھ یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں لیکن اس میں کیا نون لیگ اکیلی ہوگی یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کیونکہ حامد میر صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے میں پی ٹی آئی والے معاملے پر آتا ہوں حامد میر نے کہا ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی ہیں پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کو چوبیس گھنٹوں میں فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی مخلوط حکومت کو قائم ہوئے ابھی چند دن بھی نہیں ہوئے شہباز شریف کی حکومت نے عرصہ کی چیئرمن کا تقرر کیا تو پیپلز پارٹی نے اس پر اعتراض کیا پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کو چوبیس گھنٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا فیصلہ واپس ہو گیا اور اس سب کے اندر پی پی رانوما نبید کمر نے اسمبلی میں دھوہ دار تقریر کی جس کے بعد شہباز شریف نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں اور کچھ آڈیننسز جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر پاس ہوئے ہیں اور ان آڈیننسز میں توسیع کروانی تھی قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر احتجاج کیا اب پیپلز پارٹی کے خرچیت چانے کہہ دیا کہ جی ہم آپوزیشن سے اس معاملے کے اوپر متفق ہیں حکومتیں آڈیننسز پر نہیں چلتی ہیں یہ بھی ایک بڑا واضح اشارہ ہے اب یہ جو آڈیننسز پاس ہوئے ہیں ان پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے رد عمل کا اظہار کیا اور جو آپوزیشن لیڈر ہیں ان کی تصاویر لے لیں جو یہ آڈیننسز کو سپورٹ کر رہے ہیں عمر ایوب نے کہا کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں آپ کہتے ہیں بہت ضروری چیز ہے اگر ایسا نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا آڈیننس کیا چیز ہے ایک ایک نکتے الفاظ اور ہر لفظ کی اہمیت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ایوان میں لوگ بیٹھے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آڈیننس پڑھیں ان میں سے کتنوں نے پاکستان پوسٹل سروس والا آڈیننس پڑھا ہے اب انہوں نے اس ساری چیزوں کا پورا ایک پوسٹ مارٹن کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بیچنے کے لیے یہ آڈیننسز لائے جا رہے ہیں جو آج قومی سبلی سے انہوں نے منظور کروائے ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں اہم ترین ڈیویلپمنٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں بیرون ملک جو کہ بہت ایک سخت لائن لیتے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ شہباز گلد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے ایک مظاہرے کے اندر جو کہ آئی ایم ایف دفتر کے باہر ہو رہا ہے اور اس میں ایک آ یہ جا رہا ہے کہ جی قرض کے لیے کڑی شرائط کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جو خبر اس وقت پاکستان کی مین سٹریم میڈیا پر چل رہی ہے اس کی جو اینگلنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عالمی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا پی ٹی آئی کے مظاہرے میں شامل افراد نے آئی ایم ایف سے پاکستان کو قرض دینے سے پہلے کڑی شرائط آئید کرنے قسط کا اجراء الیکشن نتائج اور دھاندلی کے الزمات کی تحقیقات سے جوڑنے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور حفواجے پاکستان کے خلاف بینرز لگا رکھے تھے ذرائع کے مطابق مظاہرے میں شریک بانی پی ٹی آئی کے یہ پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر اس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے ذرائع کے مطابق مظاہرے میں شریک بانی پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی شہباز گل کو پارٹی قیادت کی جانب سے مظاہرے کے انعقاد کا ٹاسک دیا گیا مظاہرے کے لئے مقامی اور بینل اقوامی انجیوز کی مدد لی گئی اور یہ جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان کا میڈیا اسے اس طرح کی انگلنگ دے رہا ہے یاں پر کچھ ٹرکس تھے جن کے اوپر جو ایک بڑی سکرین لگی ہوتی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ بھی نارے تھے لیکن جو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی چیزیں لکھی تھیں ان کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے ان کے اس عہدے پر رہنے کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ ایک بڑا کلیئر میسیج ہے کیا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا موقع ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف نے کسی بھی موقع پر اس نیرٹیو کو اون نہیں کیا کہ موجودہ چیف کی تقرری کا معاملہ یا پھر انہیں عہدے پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر پی ٹی آئے نے کبھی بھی ایسی چیز کسی کو انڈورش نہیں کیا اب اس احتجاج کے اندر بیسیکلی اس طرح کے بینرز ہیں جن کے اوپر تنقید کی جاری ہے دلہمید گلد صاحب ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئی ایم ایف کے ہیڈکوارٹر کے سامنے پی ٹی آئے کا احتجاج موبائل سکرین لگا کر امریکہ میں واویلہ افواج کی تصاویر تو بھارت اور اسرائیل بھی کبھی نہ لگا پائے تھے جو آج انہوں نے اپنی بی ٹیم کے ذریعے کروایا شہباز گلد تو امریکی شہری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب امریکہ کی سازش تھی پاکستان کے خلاف یہ سب ایسے ہی وقت کیوں کیا جاتا ہے جب پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہوں جس سے پاکستان کی عوام کا فائدہ ہو رہا ہوں یہ بھی تنقید ہو رہی ہے اب اتا تارڈ صاحب انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مٹھی بھر شہر پسند آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا لیڈر رہا ہو تو پاکستان کو امداد دی جائے یعنی کہ پاکستان کی امداد کو امران خند صاحب کی رہائی سے مشروط کر دیا جائے یہ اتا تارڈ صاحب کہہ رہے ہیں والدو اتا تارڈ صاحب نے کل ایک اور پریس کانفرنس کی تھی پی ٹی آئی کے خلاف کے پی ٹی آئی نے یورپی یونین کو کہا ہے کہ جی ایس پی پلس ٹیٹس واپس لینے اب یہ وفاقی وزیر اطلاعاتوں نے اشریعات ہیں پاکستان طریقہ صاحب نے اس کی مضمت بھی کی تردید بھی کی کہ ہم نے یورپی یونین سے کوئی رابطہ نہیں کیا جی ایس پی پلس ٹیٹس کے حوالے سے اور اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ ہماری تو پی ٹی آئی کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تو اطاعت آرڈ صاحب کا کل والم جو دعویٰ تھا وہ تو غلط تھا اب اس وقت یہ جو احتجاج ہے اور اس کی جو ویڈیوز ہیں شہباز گل صاحب کی شرکت سے اس میں پی ٹی آئی کی اسوسییشن جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ رہی ہے اب اس سب میں پاکستان طریقہ انصاف اپنی پوزیشن تو واضح کرے گی کلیر کرے گی پاکستان طریقہ انصاف افیشلی کیا اسٹانس رکھتی ہے اور ایک پی ٹی آئی کے اگر کوئی رہنما ہے ان کا چلے جانا یہ اس جانب اشارہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی بھی یہ پولیسی ہے اور تنقید بھی پھر جس اینگل سے ہو رہی ہے آپ ذرا اسے سمجھیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا پاکستان کے اوپر اکنومک سینکشنز اور یہ ساری چیزیں اب یہ ایک ایک ایمپورٹنٹ اور یہ ایک میٹر آف گریٹ کنسرن تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں جواب جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف یا ایون شہباز گل صاحب اس کی کلائریفیکیشن دیں گے اور جو بھی ہوا جو ان کا موقف ہے اگر وہ اسے ڈیفنڈ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے اندر اپنی دلیل دیں گے اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ جو ہے وہ دیں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ چیز جو ہے خانسہ بندر ہے پی ٹی آئی اوفیشلی پی ٹی آئی نے اسے انڈورس کیا ہے یا نہیں اس میں ایک اعتجاج ہے امریکہ جیسا ملک ہے اگر شہباز گل اس میں موجود ہے یا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہے اگر کوئی بندہ اس میں اپنی مرضی کا کوئی پوسٹر لے آتا ہے یا پھر اگر وہاں پر اسی راستے سے ایک ٹرک گزرتا ہے جس کے اوپر سکرین لگی ہوتی ہے اور اس پر کوئی پوسٹر آتا ہے تو پی ٹی آئی کا کیا اس کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہوگا یہ بھی پی ٹی آئی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سو یہ ابھی تک کا معاملہ تھا اور ان ویڈیوز نے ایک کوہرام بچایا ہوا ہے اور آپ پاکستان کے ابھی میین سٹریم میڈیا کی اوپر اس پر شوز بھی دیکھیں گے خبریں بھی دیکھیں گے انہیں لگا دیا گیا ہے اور اس کی اینگلنگ جو ہیں وہ بھی کی جائے گی سپن ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں اسے سپن کرنے کے لیے لیکن میں نے ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل قسم کا جو منظر نامہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ہر اینگل سے اسے ہم نے ڈسکس کر لی ہے اور آبیسلی پی ٹی آئی کا جو اس پر اوفیشل موقف ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان